حارن رشید کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ حارن رشید شکار کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مشکل کی خوشبو آتی ہے اور حارن دوڑتے ہوئے جب آگے بڑھا اس سے ڈر کر اور اس اے ہاتھے میں پہنچا اس جنگل کے ہاتھے میں تو حارن نے ڈرنا چھوڑ دیا اور حارن نے شکار کی طرف سے اس کا دل روٹ گیا یعنی اس کے دل میں اب شکار کا شوق نہ رہا اور وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کہ بابا آخر کیا خصوصیت اس جنگل کی کہ شکاری سے شکار ڈرتا نہیں اور شکاری شکار کرتا نہیں اس بزرگ نے فرمایا کہ یہاں پر مولا علی کا مزار موجود ہے اس مزار کی برکت سے اس جنگل کا یہ ماحول ہے تو کہا کہ وہ مزار آپ بتا سکتے ہیں تو کہاں بتائیں گے لیکن سو اوٹ کی قربانی دینی ہوگی بل آخر حارون نے وعدہ کیا تو انہوں نے وہ مزار بتایا تو کہاں لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مزار بتایا کس نے تو میں تو آپ کو جانتا نہیں آپ کا نام نہیں جانتا تو آپ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں اور پھر اس طرح سے مولا مشکل کشاں کا مزار ظاہر ہوا اور بعد میں امام موسیٰ قاظم سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ مزار یہیں پر ہے اور وہ خاندانی طور پر بات چلی آ رہی تھی اور بھی روایتیں ہیں دیکھیں روایتیں بہت سی ہیں پڑھی بھی جاتی ہے لکھی بھی جاتی ہے لیکن مشہور جو بات ہے اور جو بات جمہور کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ مولا مشکل کشاں کا مزار مقدس نجف اشرف میں ہیں جہاں پر ہم حاضری دیتے ہیں اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ ہم اجمیر کو شریف کہتے ہیں بغداد کو شریف کہتے ہیں کچھوچھا کو شریف کہتے ہیں مہاریرہ کو شریف کہتے ہیں اسی طریقے سے جتنے بزرگان دین کے مزارات جہاں ہیں ہر مزار والے شہر کو کیا کہتے ہیں شریف کہتے ہیں لیکن نجف کو شریف نہیں کہتے بلکہ نجف کو اشرف کہتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ نجف کو تفصیل کے ساتھ سب شریف ہیں اس لئے کہ سب اولیاء کے شہر ہیں اور نجف شریف نہیں بلکہ اشرف ہیں کہ یہ سید الاولیاء کا شہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ